خوش آمدید بچوں میں پھر سے حاضر ہوں آپ کا دوست شیخ بشیر آج لے کے آئے ہوں آپ کے لیے ڈیٹا ہینڈلنگ جو کلاس ایٹ میں ایک چپٹر ہے اس میں ہسٹوگرام جو ہے آپ کو اس بارے میں جانکاری تو ہوگی ہی پہلے سے ہی کہ ہسٹوگرام کیا ہے اور آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹوگرام کو ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو اس انفارمیشن سے ہم ہسٹوگرام کس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں یعنی کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آج ہم ہسٹوگرام کے لیے جو انفارمیشن چاہیے اس کو بھی ہم یہاں پہ سیکھیں گے کہ اس کو کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایک سمپل ڈاٹا سے ہم اس کو کیسے کنسٹرکٹ کریں گے اس انفارمیشن کو اس ٹائپ کے ڈاٹا کو جس سے ہم پھر ہسٹوگرام کے ذریعے ریپرزنٹ کرتے ہیں ہسٹوگرام کیا ہوتا ہے تو ایک ویو یہاں پہ ہے like this this is a type of ہسٹوگرام یہ ایک ہسٹوگرام ہے یہاں پہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا آپ نے بارچار کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے بارچار آپ کو پتا ہوگا آپ کو شاید لگ رہا ہوگا یہ بارچار جیسا ہی ہے بلکل اس میں تھوڑی فرق ہے بارچار میں بارز کے بیچ میں کچھ گیپ ہوتی تھی جیسے ان دو بارز کے بیچ میں کوئی بھی کچھ گیپ ہوتی تھی لیکن یہاں پہ ہسٹوگرام میں بارز کے بیچ میں بلکل بھی گیپ نہیں ہوتی ہے اور وہاں پہ اور ایک چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے وہاں پہ کیا نہیں ہے لیکن یہاں پہ وہ چیز ہے چلو ہم آگے چلتے ہیں ہم اب کچھ انفارمیشن لیں گے کچھ ڈاٹا لیں گے اور اس کو ہم کنورٹ کریں گے اس انفارمیشن میں اس ٹائپ اس ڈاٹا میں جو ہمیں پھر جس کو ہم نے پھر ہسٹوگرام کے ذریعے ڈپرزنٹ کرنا ہوگا یہاں پہ لکھا ہے تیس ورکرز ہیں ان کے جو ویکلی ویجز ہیں جو ان کو ویکلی تنخواہ ملتی ہے وہ ایک ڈاٹا کی صورت میں نیچے ہے جیسے یہاں پہ ہیں یہ نمبرز ایٹ ہنڈرد تھٹی ایٹ ہنڈرد تھٹی فائپ ایٹ ہنڈرد نائنٹی سو آن آپ کو ایٹ ہنڈرد فوٹی دیز آر دا ویکلی ویجز آپ تھٹی ورکرز یعنی تیس کام کرنے والوں کے جو ہفتہ وار ان کو تنخواہیں ملتی ہے وہی یہاں پہ درج ہے تو سب سے پہلے یہ جو ڈاٹا ہمارے پاس ہے یہ ایک سمپل سا ڈاٹا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کسی دوسری ڈاٹا میں کنورٹ کرنا ہوگا تب جا کے ہم اس کو ہسٹوگرام میں ڈرا کر سکتے ہیں تو کون سا کون سی چینج ہم نے اس پہ کرنی ہے یعنی کس فارمیٹ میں اس کو لانا ہے آپ کو پتا ہوگا فرکونسی ڈسٹروبیشن کے بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی ہوگی یعنی ہمارے پاس جو ڈاٹا جب لینگتی ہوتا ہے اس کو ہم فرکونسی ڈسٹروبیشن میں کنورٹ کرتے ہیں لیکن اگر فرکونسی ڈسٹروبیشن بھی لینگتی آپ کے پاس ہو وہ بھی لینگتی بن جائے تو پھر ہم گروپنگ کرتے ہیں گروپنگ آپ دے ڈاٹا گروپنگ کیا ہوتی ہے اس بارے میں ہم ابھی جانکاری حاصل کریں گے جیسے یہاں پہ میں ایک ٹیبل ڈرا کر رہا ہوں اس میں لکھ رہا ہوں پہلے کلاس تو دوسرے کال میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فرکنسی فرکونسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی رینکاری ہے فرکونسی منز کی کون سا آئٹم اس میں ہے کوئی آئٹم کتنی بار آکر کرتا ہے تو دیٹس کال دا فرکونسی آب دیٹ ویری آئٹم تو کلاس کا مطلب ہے گروپ یہاں پہ جو کلاس لکھا ہے میں نے اس کا مطلب ہے گروپ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو سب سے چھوٹا ویلیو ہے اس میں that is perhaps some 800 12 یہاں پہ ہے شاید 800 some 8 or 4 it is 804 تو 804 یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر ہے اور 890 جو ہے وہ شاید 98 898 اس میں سب سے بڑا نمبر ہے تو اس میں کیا کریں گے 890 سے 804 سے لے کے 898 تک جس یہ جو نمبر سے ڈیفرنس ہے اس کو ہم حصے کریں گے جیسے ہم سٹارٹ کریں گے 800 سے 810 تک ایک گروپ بنائیں گے یعنی جتنے بھی انٹریز ہے 800 سے لے کے 810 تک ان کا ایک گروپ بنائیں گے جیسے یہاں پہ 800 to 810 اب دیکھیں گے ہم ڈیٹا میں کہ کون کون سے آئیٹمز ہے کون کون سے یہاں پہ ابزرویشنز ہے جو 800 یا 800 سے زیادہ ہو لیکن 810 سے کم ہو کم کا مطلب ہے 810 نہیں ہونا چاہیے 800 9 ہو سکتا ہے 800 8 ہو سکتا ہے 800 7 6 5 4 3 2 1 اور 800 بھی ہے اس کا مطلب ہے 800 کو لے کے لیکن 810 کے بغیر جتنے بھی اس میں انٹریز ہے کون کون سے انٹریز ہے ان پر ہم نیچے بار لگائیں گے جیسے یہاں پہ تین انٹریز ہے 804 808 808 806 تو یہ تین انٹریز ہے باقی کہیں نہیں ہے تو یہاں پر فریکونسی ہم لکھیں گے 3 اسی طرح کیسے دوسرا گروپ جو بنائیں گے ہم 810 سے سٹارٹ کریں گے 820 تک جیسے 810 تو 820 تو کون کون سے وہ نمبر ہے اس میں جو اس میں آتے ہیں تو اس میں یہ ہے دو نمبر سے آتے ہیں جیسے 812 اور 810 یہی دو آپ دوبارے سے دیکھیں یہی دو انہی دو کے نیچے ایک لائن سیگمنٹ ڈراؤ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو فریکونسی ہے وہ اس کی دو تو تیسرا گروپ جو ہوگا ہمارا 830 سے سٹارٹ کریں گے ہم 20 سے سٹارٹ کریں گے 830 تک تو 20 جس میں 20 بھی ہے اور 29 تک جو آئیٹمز آتے ہیں کون کون سے وہ یہ ہے صرف ایک ہی نمبر ہے جس پر یہ 820 جو جس کے نیچے جو انڈر لائن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی فریکونسی ایک ہی ہے تو چوتھا گروپ جو ہوگا ہمارا 830 سے سٹارٹ ہوگا 840 تک تو کون سے نمبر ہے وہ وہ بہت بلکل بہت سارے نمبر یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ تقریباً کچھ 9 نمبر انڈر لائن ہو رہے ہیں یہ 2 ہو رہے ہیں انڈر لائن یہاں پہ 2 ہو رہے ہیں یہاں پہ 2 ہو رہے ہیں یہاں پہ 3 ہو رہے ہیں تو 9 نمبر ہو رہے ہیں انڈر لائن ایسے اس کی فریکونسی ہے 9 تو نیکسٹ گروپ جو ہوگا 840 to 850 تو اس کی اس کا جو نمبر ہوگا اس میں وہ ہے کچھ چار کی پانچ پانچ انڈر لائن ہوئے ہیں تو اس طریقے سے اس کا جو وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو نمبر اس میں 840 سے لے کے 849 تک جو بھی ہے وہ کاؤنٹ کیجئے تو پانچ آپ کو ملیں گے پانچ لکھیں گے پھر نیکسٹ کلاس جو ہوگا 850 to 860 تو اس میں ایک ہی شاید ایک ہی یہاں پہ آ رہا ہے بلکل ایک ہی ہے تو اسی طریقے سے 860 to 870 اگر دیکھیں گے ہم اس میں یہ تین ہے تین انڈرلائن ہو رہے آپ دیکھیں پھر سے 860 یہ ہو رہا ہے 860 اور یہاں پہ اور یہاں پہ ایک پھر سے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ تو اس کا مطلب ہے 3 انڈرلائن ہو رہے ہے 3 اس کی فرکنسی ہے اب نیکسٹ گروپ 870 to 990 تو اس کا مطلب ہے اس میں جو انڈرلائن ہو رہے ہیں اس میں بھی ایک ہی آئیٹم انڈرلائن ہو 885 اس کی فرکنسی بھی ایک ہے جو اس کے بعد کلاس آئے گا 890 to 900 تو اس میں آپ دیکھیں کتنے جو باقی بچے ہیں شاید وہ سارے بالکل وہ سارے انڈرلائن ہو رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ تین یہاں پہ تین ایک دو تین اور یہ چوتھا انڈرلائن ہو رہا ہے ایسے تو اس طریقے سے اس کی جو فرکنسی وہ چار ہے تو یہاں پہ نیچے ہم لکھیں کہ ٹوٹل یہ جو ٹوٹل فرکنسی ہے اس میں تھٹی ہے چونکہ یہ اوپر تھٹی یہ جو انٹریز یہاں انٹریز تھے ان کو ہم نے گروپ کیا ہے اب یہ تیس انٹریز تھے لیکن اب یہ صرف ہمارے پاس کچھ آٹھ نو روز میں جمع ہوئے ہیں اب ہم اس کو ایک ہسٹوگرام کی صورت میں پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایک ہوریزنٹل لائن یعنی ایکسیز ہم نے ڈراغ کرنی ہے جیسے یہاں پہ لیکن بار چار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوریزنٹل لائن ایکسیز آپ ڈراغ کرتے ہیں وہ سٹریٹ ہوتی ہے ایسا یہ کرور یہاں پہ ہے یہ نہیں ہے ایسا کیوں یہاں پہ ہے اب پھرحال میں نہیں بتاتا ہوں آپ کو آگے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو جانکاری دوں گا اس کے بعد جو ورٹیکل ایکسیز ہم نے ڈراغ کرنی ہے وہ ایسی ہوگی ایکسیز تو ہم نے ڈراغ کیے ہیں اب اس کے بعد باری ہے ان ایکسیز کو ہم نے نام دینا ہے کہ کس ایکسیز پہ ہم ریپرزنٹ کریں جیسے یہاں پہ یہ ویکلی ویجز ریپرزنٹ کرے گی یہ ایکسیز اور جو ورٹیکل ہے نامبر آف ورکر شو کرے گی تو اس کے بعد یہ جو نامبر آف ورکر ایکسیز ہے اس پہ ہم نے نامبر بھی کرنی ہے جیسے یہاں سے ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس نائن تو کم ہمارے پاس اس پہ نائن تک نامبر کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کریں نامبر آپ دیکھیں یہاں پہ ویکلی ویجز سٹارٹ ہو رہے ہیں ایٹ ہنڈر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو ایٹ نائن ہنڈر تک اس لئے اس پہ بھی ہم نے ایٹ ہنڈر سے نائن ہنڈر سٹارٹ کیونکہ آپ نے بارچار دیکھا تھا یہاں پہ ہوتا زیرو ہوتا تھا زیرو سے ہم سٹارٹ کرتے تھے پھر وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پہ ہم آٹھ سو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آٹھ سو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے آگے جو دسٹنس ہے وہ بہت ہے میرے سات سو بھی ہے چھے سو بھی ہے تو زیرو تک بہت کچھ سفر آپ نے کرنا ہے تو اگر ایسا نہیں ہم کریں گے تب جا کے ہم پہلے آٹھ سو تک جانا پڑے گا تو اس کے لئے ہم ایک لمبی لائن چاہیے تو اس چیز کو ہٹانے کے سارا لینگ ہے اس لئے ہم اس کو کٹ کر کے رکھا ہے یہ اس کا ریزن ہے کہ ہم اس کو کچھ الٹی صورت میں بناتے ہیں اس کو ہم یہ کرویچر یہاں پہ کیوں لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس جو ورٹیکل ایکسیز ہے اس کی نمبری ہم نے کرنی ہے جیسے زیرو ٹو نائن تک ہے کیونکہ ہمارا ہائس سکور ہے نائن تو اس طریقی سے ہماری ایکسیز یہ دونوں تیار ہیں اب ہم نے ہسٹوگرام کو ڈرائ کرنا ہے سب سے پہلا کلاس 800 to 810 اس کی فریکونسی تک اس کا بار جائے گا اس کے دوسرا کلاس ہے یہ پہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں رہی گی یہ یہ ہم کرنا ہے جیسے یہ پہ ہم کر رہے ہیں بلکل گیپ بیچ میں نہیں ہے تو اس کی جو فریکونسی ہے وہ ٹو ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ 820 to 830 اس کی فریکونسی 1 ہے تو 1 تک ہی جائے گا اس کے بعد 840 to 50 وہ 4 تک جا رہا ہے اس کے بعد 850 to 60 اس کی 1 ہے اس کے بعد 60 to 70 یعنی 860 to 70 جو ہے وہ 3 ہے تو 3 تک جائے گا یہ بار تو اس 70 to 80 جو 870 to 80 جو ہے اس کی فریکونسی 1 ہے تو 1 تک ہی بار جائے گا پھر 880 to 90 وہ بھی 1 ہے تو 1 تک ہی بار جائے گا تو 890 to 900 that is 4 تو یہ اس کا بار آئے گا تو اس طرح سے ہم نے اس ہسٹوگرام کو اچھی طرح سے کنسٹرکٹ کیا ہے پہلے ہمارے پاس ایک سیمپل سا ڈیٹا تھا پھر ہم نے اس کو گروپ ڈیٹا میں کنورٹ کیا ہے ویڈ فریکونسی اور پھر اس ڈیٹا کو ہم نے کنورٹ کیا ہے ریپرزنٹ کیا ہے ہسٹوگرام کے ذریعے تو اب اگر میں آپ سے بتاؤ مجھے وہ کلاس آپ بتائی جو وہ کلاس جو 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 ہائسٹ پہ لیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ یہی کلاس لیتا ہے تو اس میں صرف چار ہے تو مجھے اگر آپ میں آپ سے پوچھوں گا مجھے بتائیں وہ کون سا کلاس ہے جس میں زیادہ لوگ جس میں جو زیادہ ورکرز پی لیتے ہیں تنخوا لیتے ہیں وہ کون سی کلاس ہے کیونکہ تنخوا جو نائن یہاں پہ جو فرکنس ہے تو یہ کلاس ہے ایٹھ ہنڈ تھرٹی ٹو ایٹھ ہنڈ پوٹی یعنی آٹھ سو تیس روپے سے آٹھ سو چالیس روپے تک جو سب سے زیادہ یہ جو لوگ ہے ورکرز ہے وہ اپنے ویڈز لیتے ہیں وہ نائن ہے تو اسی طریقے سے ایٹھ ہنڈ فورٹی ٹو ایٹھ ہنڈ فیپٹی جو ورکرز ہے وہ پانچ ہے جن کی پیس سکل ایٹھ ہنڈ فورٹی ٹو ایٹھ ہنڈ فیپٹی ہے تو اس طریقے سے ہم بہت ساری انفارمیشن اس سے اب حاصل کر سکتے ہیں آگے جا کے اس ہسٹوگرام پر ہم اور بھی کچھ کام کرتے ہیں لیکن فیلحال یہاں آپ کے لئے اتنا ہی ہے اب آپ بلکل یہ کوسن جو یہاں پر ایزیمپل سالو کی ہے میں نے یہ ہم نے ان سی آر تی کی ٹیکسٹ بک سے ہی لی ہے تو وہاں پہ اور بھی جو بھی پرابل ہوگی آپ اس کو آپ اچھے طریقے سے سالو کریں گے تھانک کی ٹیکسٹ